ناظرین آداب یکم مارچ دو ہزار تیس مطابق آٹھ شابان کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے مہموسی رضا اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عوض نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے دیلی کی سیاست میں اس وقت زوردار حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے سی بی آئی کی حراست سے آزادی نہ ملنے کے بعد دیلی کے نئے وزیر اعلی منیر سسودیا نے اپنے وزارتی عہدے سے استیفے کا اعلان کر دیا ہے اتنا ہی نہیں طویل مدت سے جیل میں بند وزیر سیحہ ستیندر جین نے بھی اپنے اہدے سے استیفہ دے دیا ہے ان دونوں کا استیفہ نامہ وزیر اعلیٰ عرمت کے جیوال نے منظور بھی کر لیا ہے قابل ذکر ہے کہ منیر سسودیا کے پاس کئی محکموں کی ذمہ داری تھی ستیندر جین کے جیل جانے کے بعد ان کے محکمے کا کام منیر سسودیا ہی دیکھ رہے تھے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دہلی حکومت کے 33 محکموں میں سے 18 محکموں کے ذمہ داری منیر سسودیا کے پاس تھی ستیندر جین گزشتہ تقریباً نو ماہ سے جیل میں بند ہیں اور اب منیر سسودیا کی گرفتاری کے سبب اپوزیشن پارٹیا کے جریوال حکومت پر پوری طرح حملہ آور دکھائی دے رہی ہے اب جبکہ سسودیا کے ساتھ ساتھ ستیندر جین نے بھی اپنی وزارتوں سے استیفہ دے دیا ہے تو دہلی کی سیاست میں ایک حل چل پیدا ہو گئی ہے حالانکہ دونوں کے استیفے پر دہلی کے وزیر محولیات گوپال رائے نے کہا کہ اس سے دہلی کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور بی جے پی کے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہونے پائیں گے سسودیا کو راحت دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے سسودیا نے زمانت کے لیے 28 فروری کو سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا لیکن چیف جسس ڈی وائٹ چنچور اور جسٹس پی ایس نرسیما کی بینچ نے اس معاملے کو سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں ہائی کورٹ جانا چاہیے بھوپال اجین مسافر ٹرین دھماکے میں مدد کرنے کے معاملے کو دے کر سات مجرموں کو موت اور ایک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے این آئیے کی خصوصی عدالت نے کل دیر شام مجرموں کی سزا کا اعلان کیا جوپی ایٹی ایس نے سات مارچ دوہزار سترہ کو کیس درچ کیا تھا گرفتار دہشتگردوں سے اسلاحہ اور گولہ بارود برامد ہوا ایٹی ایس کے ڈیپ ٹی ایس پی منیش چند سونکر نے اس معاملے میں آٹھ مارچ دوہزار سترہ کو رپورٹ درچ کی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ انٹرنیٹ پر دہشتگردی کے واقعات کی ویڈیوز اپلوڈ کر کے دائش مسلسر مسلم نوجوانوں کو اپنی تنظیم سے جوڑنے اور ملک دشمن سرگرمیوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے بیہار کے وزیر تعلیم چند شیکھر نے ایک بار پھر رام چلیت مانس کو لے کر متنازے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رام چلیت مانس جو کوڑا کچھرا ہے اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو کچھ دوہوں پر سوال کیا ہے ابھی درجن و دوہے ہیں جسے بدلنے کی ضرورت ہے میں رام چلیت مانس پر بولتا رہوں گا میں خاموش ہونے والا نہیں ہوں وزیر تعلیم اور آر جیڈی لیڈر چند شیکھر کے اس بیان پر جنتہ دلیو شدید ناراض نظر آ رہی ہے جنتہ دلیو رکن اسیمبلی سنجیف کمار نے چند شیکھر کے تازہ بیان پر افسوس زاہد کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کچھ بھی اناب شناب بیان دینے سے پرحص کریں ایک اور خبر کے مطابق ملک بھر میں گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے دریاسنا مرکزی وزارت سہت کے سیکریٹری راجی بوشن نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو گرمی سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں ہلٹ کیا ہے ریپورٹ کے مطابق انہوں نے سب سے کہا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پر توجہ دے اتر پردیش کے چیف سیکریٹری درگا شنکر مشرہ کی جانب سے تمام سرکاری افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ دفاتر میں زیادہ سے زیادہ سوفٹ کاپیوں کا استعمال کیا جائے جبکہ میٹنگوں میں پانی کے لیے پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال نہ کیا جائے ریاست کی یوگی حکومت نے ایک مرتبہ پھر پلاسٹک کے استعمال اور کاغذ کی بربادی کو لے کر سخت قدم اٹھایا ہے چیف سیکریٹری کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان ہدایات پر سختی سے فوری عمل درامت کو یقینی بنایا جائے امیش پال قتل کیس میں گرفتار ہائی کورٹ کے وکیل صداقت خان اور سمایوازی پارٹی کے سربراہ اکل شیادہ کی تصویر سامنے آئی ہے ایک گروپ فوٹو میں وہ اکل شیادہ سے ہاتھ بلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے بتا جاتا ہے کہ صداقت خان عثیق احمد خاندان کا قریبی ہے دراصل امیش پال قتل کیس کی منصوبہ بندی ارہاباد ہائی کورٹ کے نوجوان وکیل صداقت کے کمرے میں کی گئی تھی اس وکیل کو اتر پردیش پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار وکیل ان بارہ لوگوں میں سے ایک ہے جن کا نام یو پی ایسٹی ایف نے اس دہرے قتل کیس میں ٹاپ ٹین کی فہرست میں شامل کیا ہے یو پی پریس کلم میں قومی آواز کے مدیرالہ عشرت علی صدیقی کی صحافتی خدمات پر سیمینار منقد کیا گیا جس کی صدارت پروفیسر عثیق احمد فاروقی نے کی اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ عہد کی صحافت کو عشرت علی صدیقی جیسے حقگو اور بے باگ صحافی سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جن کا سانی موجودہ عہد کی صحافت میں دور دور تک نظر نہیں آتا ٹینر صحافی احمد ابراہیم علوی نے کہا کہ عشرت علی کی صحافتی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہے جس کو تاریخ صحافت خاص کر اردو صحافت کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی مہمان خصوصی بوبندر پر سعاد نے عشرت علی صدیقی کو موجودہ دور کی صحافت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ماہد دارالعلوم ندوط العلمہ سکروری کی سالانہ میکزین الاصلاح کا رسم اجرہ آج دارالعلوم ندوط العلمہ لخنوں میں ڈاکٹر سید الرحمان آزمی ندوی کے دست مبارک سے عمل میں آیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ میکزین طلبہ کی کابشوں اور پوشیدہ صلاحیتوں کی بہدرین مظہر ہے انہوں نے مزید کہا کہ ندوط العلمہ ایک تعلیمی دعوتی اور اصلاحی تحریک ہے تو دارالعلوم اس کا تعلیمی ادارہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ کر آج بہت خوشی ہوئی کہ امسال کے زیر تعلیم طلبہ عزیز نے فضلہ ندوہ اور صیرت نگاری کے موضوع پر مضامین تیار کر کے ایک سالانہ میکزین الاصلاح تیار کی میں اس کی اشعاد پر ماہد دارالعلوم ندوط العلمہ کے طلبہ عزیز کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کاوش کو قبول فرمائے اور اچھے مجتقبل کی علامت بنائے حضور لیڈر اور کئی بار کے ایمیلے رہے مختار انساری کے ایمیلے بیٹے اباس انساری اور ان کی بیوی نکحت کی جیل میں ملاقات کے معاملے میں چترکوٹ جیل کی ڈپٹی جیلر چندرکلا کو منگل کو گرفتار کر کے لخنو جیل بھیج دیا گیا اس پی ورندہ شکلہ نے بتایا کہ اباس انساری اور نکحت کی غیر قانونی طریقے سے ملاقات کے معاملے میں جانچ کے دوران ڈپٹی جیلر چندرکلا اس میں ملویس پائی گئی جس کے بعد انہیں لخنو میں گرفتار کر لیا گیا اور ضروری کارروائی کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے دیگر سے پوچھ گذ اور شواہی جمع کرنے کی کارروائی جاری ہے پولیس افسر نے بتایا کہ گجستہ دس فروری کو چترکوٹ جیل میں انہوں نے اور ڈی ایم ابھیشیک آنند نے چھاپے ماری کی تھی جس میں جیل میں قید اباس انساری کو اس کی بیوی نکھت بانو اور دیگر معاملین کے ساتھ پایا گیا تھا بہتنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کاؤنسل میں یوکرین نے اپنے بچوں کی روس میں منظم ملک بدری کی مضمت کی ہے جرمنی کا کہنا ہے کہ جب تک یہ تمام بچے گھر واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک اتحادی آرام سے نہیں بیٹھیں گے یوکرین کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ روس کی جانب سے یوکرین کے ہزاروں بچوں کی مبینہ منتقلی شاید جدید تاریخ کی سب سے بڑی جبری ملک بدری ہے سب سے زیادہ خوفناک ظلم یہ ہے کہ روس یوکرینی بچوں کو چرا رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس نے کم از کم چھ ہزار یوکرینی بچوں کو روس کے زیر قبضہ کریمیا اور روس کے دیگر مقامات پر رکھا ہوا ہے جس کا بنیادی مقصد سیاسی طور پر ان کی نئے سرے سے ذہن سازی کرنا ہے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جنیوہ میں انڈونیشیا کی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا مغرب کے برخلاف ایران نے کسی بھی فریق کو جنگ کے لیے نہ ہتھیار فراہم کیے ہیں اور نہیں کسی فریق کی حمایت کرتا ہے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ رتنو برسودی نے اس موقع پر کہا کہ انسانی حقوق کے معاملات کو دنیا کے آزاد ملکوں کے خلاف سیاسی حدکنڈے کے طور پر استعمال کیے جانے کے خلاف ہے قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کاؤنسل کے سالانہ اجلاعات میں شرکت کی غرص ہے جنیوہ میں ہیں جہاں انہوں نے فنلینڈ، بلجیم، ناروے اور آرمینیا کے مدرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں اقوام متحدہ نے جنگ زدہ ملک یمن میں امدادی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے دولت مند ممالک سے فنڈ طلب کیے تھے فنڈ کی کمی نیز قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں اب کم ہو گئی ہیں اور لاکھوں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں اقوام متحدہ نے جنیوہ میں ہونے والی اپنی ساتنی سالانہ یمن ڈونرز کانفرنس میں انسانی امداد کے لیے رکھن ممالک سے تین پوائنٹ چار ملین ڈالر اتیہ کا مطالبہ کیا تاہم تیس سے زائد ممالک نے جو رقم مہیا کرنے کا وعدہ کیا وہ مطلوبہ رقم کے بجائے محض دو پوائنٹ ایک ملین ڈالر ہے جو حدف سے بہت کم ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اکیس ملین سے زیادہ افراد یعنی ملک کی تقریبا دو تہائی آبادی کو فوری طور پر انسانی امداد کی ضرورت ہے اسلامی تعاون تنظیم او آئیسی کے سیکریٹی جنرل حسین ابراہیم تاہا نے زور دے کر کہا ہے کہ نامنہاد اسرائیلی ریاست کو بے لگام چھوڑنے سے اسے فلسطینیوں کے خلاف جرائم پر قائم رہنے کا موقع دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف اقدامات انسانیت کے خلاف جرائم میں شامل ہیں او آئیسی کے سیکریٹی جنرل نے فلسطین کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مدمت کی اور اس واقعہ کی عالمی سطح پر آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے انسانیت کے خلاف جرائم پر اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے امریکہ نے امن و قانون برقرار رکھنے اور حالات کو کنٹرول کرنے میں بنگلہ دیشی پولیس فورس کی صلاحیت اور کردار کی تعریف کی ہے امریکی محکمہ خارجہ نے پیز کو شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ بنگلہ دیشی پولیس فورس زمینی اور سمندری سرحدوں پر گشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے علاوہ فورس نے ہوائی اڈنوں پر سامان اور مسافروں کی اسکریننگ کے لیے افرادی قوت میں اضافہ کے ساتھ جدید آلات کو بھی اپگریٹ کیا ہے رپورٹ کے مطابق بغلہ دیش میں سال دوہدار اکیس میں دہستگردی کے تین اہم واقعات پیش آئے اور ان کو ملک کی امن و قانون کی فورس نے اچھی طرح سے نفتایا اوہدنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں